موسیقی آج جن خدام نے اس پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے مقصد انطارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں ہمیں جوائن کیا ہے ریورن وسی ملاقہ خوکر صاحب نے Thank you so much اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے Dr. Adel Amin صاحب Thank you so much ناظرین سے پہلے کہ ہم آج کے مطن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا Dr. Adel Amin صاحب سے Please دعا میرا حنمائی کریں ہم دعا کریں خدا بند یسو ناصری ہم ترے شکر گزار ہیں تیری محبت کے لیے جو ہمیں حاصل ہے تو ہی ہمیں زندگی بخشتا ہے اور زندگی کی سب ضروریات کو پورا کرتا ہے تو سب کچھ فراہم کرنے والا ہے تعلیم و تربیت کے وسائل اور ذرائع بھی تو ہی دیتا ہے اور یہ تیری خالص مرضی ہے تیری خوشنودی ہے کہ تیرے لوگ تیری باتوں کو جانے پہچانے تیری مکمل شناخت رکھیں اور ان باتوں کو اپنی زندگیوں میں عملا اپنا کر فائنلی خدا باپ تک جا سکے اور یہی ہماری زندگیوں کا مقصد رہے خدا بند کلام روشنی پروگرام کو پروگرام کی ساری ٹیم کو پازی صاحب کو ترے ہاتھ میں دیتے ہیں سب کے ساتھ ہو برکت دے اپنی پناہ میں اپنی حفاظت میں رکھ ہمارے خیالوں کو بکھرنے سے اور بھٹکنے سے بچا تیرا پاک روح ہمارا مددگار اور رہنما ہو اس دعا کو سنر قبول کر تیرے ہی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں آمین تینکیو سو مچ ناظرین کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج ہم تلاوت کریں گے نیا حد نامے میں سے مقدس جیوہنہ رسول کی مارے فتل کی گئے انجیل اس کا تیرہما باب اور اس کی انیسویں آیت سے لے کر بائیسویں آیت تک خدا ہمارے کے زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرکم ہے اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں تا کہ جب وہ ہو جائے تا کہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے یہ باتیں کہہ کر ییسو اپنے دل میں گھبر آیا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا شاگر شبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کلامِ مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خدا ان کے برکت ہو آمین ناظرین کلامِ مقدس کا یہ حصہ جو ابھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے چونکہ گزشتہ دو اپیسوڈ ہم اسی ٹیکسٹ میں سے سیکھ رہے ہیں اور خاص جو کریکٹر یہاں پہ زیر بحث ہے یہودہ اسکریوتی ہی ہے گزشتہ دو اپیسوڈ میں بھی اسی پہ بات ہوئی ہے اب بھی مزید اس تعلق سے خدا اندیس مسیح کی اس کے تعلق سے فکر بھی نظر آتی ہے اور فکرمندی کے ساتھ گفتگو بھی نظر آتی ہے اس تعلق سے بھی ہم جانیں گے سیکھیں گے گفتگو کا آغاز آج ہم ریورن وسیم اللہ خوکر صاحب سے کریں گے سر آپ ہمارے رہنمائی فرمائیں یہاں انیس وی آیت میں لکھا ہے اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں کس طرف اشارہ ہے خدا اندیس مسیح کا بادر صاحب شکریہ پچھلی پرویلیمز میں بھی ہم نے اس حوالے کو دیکھا تھا اور یہ اسی کا سیکول ہے اس کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے یہاں جو اب سے بات شروع ہوئی ہے اب میں اس کے ہونے سے پہلے تم کو جتائے دیتا ہوں یعنی یہ جو پچھلے جو کانٹیکس میں پچھلے حوالے میں جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یودہ اس کریوتی سے مطلق پکڑوائے جانے سے مطلق روپتگو ہو رہی ہے پھر اٹھارویں آئے تو اس کا امیڈیٹ کانٹیکسٹ ہے جس کے بعد یہ انیس وی آیت ہمارے سامنے آئی ہے اٹھارویں آئے میں یہاں بیان کیا ہوا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے اور یودہ اس کریوتی کا جو اندخاب تھا وہ بھی خدا کی مرضی سے تھا تاکہ خدا کے منصوموں کی تکمیل ہو سکے بنین و انسان کی گناہوں کے کفارے میں کسی قسم کا سکم نہ رہ جائے یودہ اس کریوتی کو اس لیے چنا گیا تھا کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے جو اس کے سپرد کیا گیا تھا اور اس نے کیا اب کچھ چیزیں جو ہیں یہ بڑی عجیب سی لگ رہی ہیں شاگردوں کو یہ جو گیارہ شاگرد ہے اب یہ کنفیوز ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو گیارہ میں آئے تک تیرے باپ کی گیارہ میں آئے تک یسوسی نے پاؤں دھونے کے فنکشن کو پورا کیا ہے اور بہرمائی سے اس ایونٹ کو کیش کیا جا رہا ہے اور تعلیمی سلسلہ شروع ہو گیا اب ہماری پریچنگ کا سلسلہ یہ کہ ہم پہلے پریچ کرتے ہیں پھر اس کی پریکٹیکل اپروچ ہم دیتے ہیں یسوسی نے پہلے پریکٹیک اینٹیز میں گئے ہیں بعد میں ان کو تعلیمی سلسلہ شروع کیا ہے پہلے گیارہ آیات میں خدا میں یسوسی نے سرمن نہیں کیا بلکہ اپلیکیشن کر دی ہے ٹھیک ہے پہلے اپلیکیشن تک انفرمیشن ہم پہلے انفرمیشن دیتے ہیں بعد میں اپلیکیشن کرتے ہیں اب کاش ہمارے بھی یہی تعلیم ہو کہ آپ پہلے پریچکل کر کے دکھائیں بعد میں لوگوں کو کہیں کہ جیسے میں نے کیا آپ بھی ویسے کروں تو ہمارے جو خدام ہیں میں بھی خادم ہوں اور ملکہ دل کر کے کہتا ہوں ہمارے بارے میں ایک concept یہ ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ کرو جو کرتے ہیں وہ نہ کرو یسوسی نے بھی یہی کہا تو میں سمجھتا ہوں کہ یسوسی کا جو اندازے پریچن تھا وہ پہلے پریپٹیکل تھا بعد میں اپلیکیشن تھی ہم پہلے سرمن کرتے ہیں بعد میں اپلیکیشن دے دے کیونکہ ہماری پریپٹیکل لائف میں وہ نہیں ہے جو ہم پریچ کر رہے ہوتے ہیں یسوسی کی پریپٹیکل لائف میں وہ تھا اسمسی نے پہلے اپلیکیشن دی ہے بار میں انفرمیشن دی ہے گیارہ یاد تک اس کی اپلیکیشن ہے اور بار میں ایسے آگے اس نے وہ کیا ہے اب یہ ساری جو واقعات ہو رہے ہیں اس نے کہا کہ جو میں نے تم کو بتایا ہے اب میں اس لیے بتا رہا ہوں اب آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں کم ہوگا کیسے ہوگا کیوں ہوگا یہ ساری باتیں دیکھیں جب ہوگا پھر آپ جانوں گے کہ ہاں جو میں نے کہا تھا وہ ٹھیک تھا اب ہماری یہاں پر کمزوری بھی بتا دی گئی ہے کہ جو کہا جا رہا ہے ہم اس کو ماندے ہی رہے اور جب وہ کہا گیا پورا ہو جائے گا پھر ہم اس کو ماندیں گے یسمسی نے شاگردوں کی اس کمزوری پر ہاتھ رکھا ہے کہ اب تو تمہیں لگ رہا ہے کہ جیسے یسمسی نے کہا جی ضرور ہے کہ اپنے آدم جو ہے وہ حوالے کیا جائے کچھ رہا جائی ہے پترس کہتا ہے نہیں نہیں کیسے ہوگا اب پترس کو یہ بات کیس ہم ہی نہیں آرہی کہ یہ ہوگا اب اسی کانٹیکس میں یہ بات کر دی گئی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے جو میں کہا رہا ہوں جب ہوگا پھر تمہیں یاد آئے گا کہ وہی ہوا جو میں نے کہا تھا میں یہود ایس کی روتی سے پکڑوایا بھی گیا اس نے سازش کی میں پکڑوایا گیا اس نے مجھے بیچا پھر ساری رات مقدمہ بازی ہوئی میرے اوپر اور اس کے بعد میں بر آخر مجھے مسلوب کر دیا گیا پھر وہ زندہ ہو گیا یہ ساری کی ساری چیزیں یسمسی نے اپنی سلیبی موت سے مطلق اور زندہ ہونے سے مطلق بتا رہے ہیں شاید ابھی شاغردوں کا جو لیبل of understanding ہے وہ نہیں ہے جیسے آدم ہمارا ہے کہ ہم بھی کلام کو سنتے ہیں ہمارا لیبل of understanding وہ نہیں ہے کہ جو بائیبل میں کہا گیا تو اچھو ملے اور جب جو بائیبل میں کہا گیا ہے ہے وہ پورا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جو بائیبل سے دیکھا تھا ہے اہم وارجہ ہے یعنی جم ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جو بائیبل سے لیکھا تھا ہے کہ اہم وار cracked ابھڈ ہمارا بھی یہی آرہا ہے کاش کہ ہمارا جو level of understanding ہے جو acceptance level ہے ہمارا بائبل سے مطلب وہی ہو جو یسوسی چاہتے ہیں وہ کونسا چاہتے ہیں جو بائبل میں لکھا گیا ہے کہا گیا ہے اس کو سنا جائے اور جیسے وہ کہا گیا ہے لکھا گیا ہے اس کو ویسے ہی مان لیا جائے اب شکر دو نہیں مانا اور جب نہیں مانا تو یسوسی نے کہا کہ اب میں تم کو ہونے سے پہلے کام ہونے ابھی میں پہلے بتا رہا ہوں کہ ہونے میں جتائے دیتا ہوں یاد لارہا ہوں کہ ایسا ہوگا تاکہ جب ہو جائے تو تم ایمان لاؤ کہ میں وہی ہوں یعنی میں مسایہ ہوں جو دنیا کا نجات ہندہ بن کے آیا ہوں دنیا کی نجات کے لیے میری موت بھی ہوگی یہ سب کچھ ہوگا اور یہ جو واقعات ہیں آپ کی بشارتی جو ایونجلسٹک ایکٹیوٹیز ہیں بشارتی سرگرمیاں ہیں ان میں یہ مددگار ثابت ہوگی جب آپ پریچنگ کروگے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جو کلام میں دکھا گیا ہے وہ پورا ہوتا ہے اور آئندہ بھی ہمارا ایمان یہی ہوگا کہ جو بائبل میں دکھا گیا ہے وہ پورا ہوگا پریز گوڈ پریز گوڈ تینکیو سو مچ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں ایمان افروز باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم نے جانی ہیں سیکھی ہیں آگے بڑھیں گے اور ڈکٹر عدل امین صاحب سے بھی جانیں گے سر آپ ہماری رانمائی فرمائیں یہاں بیسویں آیت میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے کیا مطلب اس آئیت کا ہاں جی یہ بالکل پچھلی دونوں آیات کا تسلسل ہے اسی جملے کا ایک پریکٹیکل راستہ ہے جب خدا ونی اسمسی ایمان کے حوالے سے اور ربی پازی صاحب نے جو بات بتائی ہے یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے انسان کی سوچ کا جو دائرہ ہے وہ کسی کا چھوٹا ہے کسی کا بڑا ہے لیکن لا محدود نہیں ہے یا ان شارٹ ہم یہ کہیں کہ انسان عالم کل نہیں ہے انسان حال کی چیزوں کو جانتا ہے اگر مستقبل میں کچھ اپنے واقعات ہوں ان کی روشنی میں وہ مستقبل بیان کر سکتا ہے ماضی کے ماضی کے لیے اگر ماضی میں کوئی کام انسان نے اس طرح سے کیا ہے جس کے نتائج کا پتہ ہو تو وہ اس کو بیان کر سکتا ہے کہ ہم دھنیاں کا بیج لگا دیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانچھے دن کے بعد اس کی سپراؤٹنگ ہوگی اس میں سے کمپلے نکلیں گی اور دھائی تین مہینے میں جا کر یہ میچور ہو جائے گا یہ انسان بتا سکتا ہے لیکن انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ کیا واقعی دھائی مہینے کے بعد یہ ایسا ہوگا یا کوئی توفان آ جائے گا یا کوئی زلزلہ آ جائے گا یا کوئی پرندیس کو کھا جائیں گے یہ انسان نہیں بتا سکتا انسان اتنا ہی بات پر یقین کرتا ہے جتنا اسے کانفیڈنس ہو کہ میرے کاموں کا یہ والا نتیجہ ہو سکتا ہے لیکن دیفنیٹلی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ نہیں وہ کہہ سکتا لیکن خداون یسیم سی استاد اور خداون ہوتے ہوئے اپنے شاگردوں سے یہ جتنا بتا چکے ہیں اب تک صرف اسی فسا کی شام نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ساری اپنی زمینی زندگی کے دران خداون یسیم سی اپنی شناخت ان کو دیتے رہے ہیں اپنے زمین پر آنے کا مقصد انہیں بتاتے رہے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا پھر ضرور ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ دکھ اٹھائے تو شاگرد یہی سوچتے رہے ہیں ہاں ہسی ناراں بیکھاں گا کیاڑا نیڑیاں ہوں گا اب شاگردوں کو اب تک یہ شعور نہیں آیا کہ یسی جو بات کرتا ہے وہ ساری دنیا کا گناہ اٹھا لے جانے والے کے طور پر بات کرتا ہے وہ ساری دنیا کا مناجی ہے وہ صرف ان بارہ لوگوں کی یا صرف بن اسرائیل قوم کی بات نہیں کرتا جہاں وہ بن اسرائیل قوم کی بات کرتا ہے تب بھی دو ٹوک کرتا ہے اور جب وہ پورے جہان کی بات کرتا ہے تب بھی وہ دو ٹوک کرتا ہے جب یہ باتیں ہو جائیں گی تو پھر تم پھر تو انہوں نے پتہ لگے گا کہ ٹھیک کہندازی ایسا ہے نا انسان کی فطرت پازی صاحب نے اس کو بڑی ترتیب سے اور خوبصورتی سے بیان کیا لیکن یہ ایمان وہ کیسے لا سکتے ہیں یہ ایمان کہاں دستیاب ہے اور مصد کا ایمان یہ انہیں مل کیسے سکتا ہے یہ بیسویں آیت میں انہوں نے اس کا فارمولا دے دیا کہ یہ جو کچھ میں کہتا ہوں یہ جب ہو جائے گا نا پھر تم اس پر ایمان لاؤ گے کیا یہ ضروری تھا کہ یہ باتیں ہو جائیں تب وہ ایمان لائیں اور جب ان سے کہی جا رہی ہیں تب ایمان نہ لائیں انہیں اچھی طرح سے معلوم تھا کہ یہ سو جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہے لیکن ان کی اندر جو ان کی انسانی فطرت ہے یا حدیں ہیں وہ ان کو اندر سے ایک ریسلنگ شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور اس کی ایک مثال ابھی اور بھی آگے چل کے ہمیں ملے گی میں تم سے سچ کہتا ہوں اور یہ واحد بات تھی جس پر میرا خیال ہے شاگردوں نے کبھی یسو مسیح کو روکا نہیں اس کو کبھی روک کے نہیں کہا کہ یسو تو یہ نہ کہا کر ہمیں پتا ہے کہ جو کچھ کہتا ہے تو سچ کہتا ہے ٹھیک ہے یسو کو بارہا یہ بات یہ جملہ جو ہے اپنے ساری زمینی زندگی کے دوران اپنے شاگردوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے عالموں کے سامنے پتہ نہیں کس کس کو یہ باور کروانا پڑی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں اب سچ پتا کس کو کہتے ہیں جس کی اپنی ایک فیزیکل حالت بھی ہو وہ سچ ہوتا ہے باقی تو افثال نہیں ہوتا ہے الف لالوی کہانیاں ہوتی ہیں تو وہ چیز جسے آج کل یا پرسوں میں کسی وقت میں فیزیکل حالت میں آنا ہے سچ وہ ہوتا ہے خداونی اسمسی ان سے کہتا ہے میں تم سے کیا کہتا ہوں سچ سچ کہتا ہوں ایسا نہیں کہ میں نے یہ کہانی تمہیں سنائی ہے بعد میں اس کہانی کے کردار ہی نہ پورے ہوتے رہے بارے پاس بہت کہانیاں ہیں اردو نوبلز پڑھیں نساب کی کتابوں میں کئی ایسی کہانیاں جنہیں ہم فرضی کہانیاں کہتے ہیں تو فرضی کہانی نہیں میں تم سے سچ کہتا ہوں اور کلام روشنی دیکھنے والے لوگ آج ایمان کا جو فارمولا یسو نے دیا ہے کہ وہ باتیں جو ہونے کوہ ہیں ابھی لیکن وہ ہمارے ساتھ بیان کی جا چکی ہیں ہم ان پر کیسے ایمان لاؤ سکتے ہیں کیسے ایمان لاؤ سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے میں یہاں پر اس سارے جملے کو ایک مثال کے طور پر پیش کرتا ہوں کہ یہ سمسی نے انہیں ایک مثال کے طور پر بات کی ہے کہ میں اگر کسی کو بھیجتا ہوں یہاں کسی بھیجے ہوئے کی بات نہیں ہو رہی کہ میں پترس کو بھیجتا ہوں یا میں یہودہ کو بھیجتا ہوں کسی کو بھی میں بھیجتا ہوں جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے یس اچھا یہ ایمان لے آنا کہ جو بھیجا ہوا ہے یہ جو کچھ بھی ہمیں کہے گا جو کچھ ہم سے دیل کرے گا یہ سارا کچھ یہ سچ ہوگا جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے اور آخری حصہ اس کا کیا ہے اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے تو چینل کہاں پر چلا گیا یہ خدا تک آسمان تک چلا گیا یسول سے کہہ رہا ہے کہ اس بات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بات خدا باپ نے جاری کی ہے یہ سارا کچھ جو ابھی تمہارے سامنے ہوا ہے اور جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہونے کو ہے وہ سارا کچھ میرے بھیجے گے اگر تم ان کو قبول کروگے تو میرے اختیار کو قبول کروگے اور مجھے اگر قبول کروگے تو اگر جس نے مجھے بھیجا ہے تم اس کے اختیار کو قبول کروگے یہ ایمان ہے یہ ایمان نہیں ہوتا کہ کھڑے ہوگے ہم دیکھتے رہے یہ چار پادری لگے انہیں دعا تھے دیکھیں بدرو نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی دیکھیں بدرو نکلتی جب بتا دیا گیا ہے کہ اختیار سے اس کو ڈانٹو ہو تو میں اختیار ہے اس پر تو پھر اس میں کسی تیسرے فلسفے کا انتظار کرنا یہ بد گمانی ہے یہ کام اتقادی ہے سو جب یہ باتیں ہوں گی تب تم جان لوگی تو یسوم سی آج بھی ہمیں بار بار اس کو یہ جملہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا جو سچ ہے اس کو قبل از وقت یا بروقت مان لینا ایمان پریز گوڈ تینکیس سو مچ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے مرسط شیئر کیا ہے ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا لیں گے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہی دیکھتے رہی ہے پروگرام کلام روشنی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی بریک پا جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدا ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے گفتگو کا آغاز ایک تفہ پھر ہم ریورن وسیم اللہ خوکر ساب سے کریں گے سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں بڑی زبردست یہاں پہ جو تعلیم اکیسویں آیت میں موجود ہے اس کی ذرا وضاحت کر دیں یہ باتیں کہ کر یسو اپنے دل میں گھبر آیا اور یہ گواہی دی میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا کیا مطلب ہے اس آیت کے یہ بھی ایک بہت بڑے سوال کا جواب ہے اور بہت بڑے کنفیشنز میں سے نکالا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو یسو مسیح کا تعلیمی سلسلہ ہے اس میں بہت سارے کنفیشنز میں سے ہمیں نکالا ہے اس پیسج نے اب یسو مسیح چود میں باپ میں آگے کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبر آئے ہمیں کہتے ہیں تو یہاں وہ خود گھبر آ رہا ہے تو یہاں سے کئی دفعہ ایماندار جو ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں کہہ کر یسو نے اپنے دل میں گھبر آیا اب وہ کیسے گھبر آیا کیا گھبراہر تھے یسو مسیح کے اندر یا وہ واقعی گھبر آیا تو اس کے لیے پھر لاجمی ہے کہ اگر کنفیشن ہو تو پھر اس کو اریجنال ٹیکس میں جا کے دیکھ لیں تھوڑی ہیلپ ہو جاتی ہے اور وہاں سے پھر ہمیں ملتا ہے کہ کیا وہ واقعی گھبر آیا اور یہاں اگر اردو ترجمہ میں گھبر آیا آیا ہے تو کیا یہ صحیح ترجمہ ہے یا یہ اس میں فٹنگ ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ صحیح ترجمہ ہے لیکن اس کی سینس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے ہم یہ نہیں کہیں گے ترجمہ غلط ہے یہ ترجمہ بلکہ ٹھیک کیا گیا ہے یسو مسیح گھبر آیا گھبرانے کے لیے جو کیونکہ جو جس کی تشریح قابل تشریح جو لفظ ہے وہ گھبرات ہے یسو مسیح کی گھبرات ہے اس کو دیکھنا پڑے گا یہ واقعہ ہے آخری فصہ کا آخری فصہ میں جہاں پاؤں بھی دھوئے گئے ہیں اور وہاں پر یودہ شکیروتی سے مطلق جو ہے وہ بات چیر ہو رہی ہے اب یہاں پر مبہم قسم کی ڈیکلیریشن ہے یسو مسیح نے دے دی ہے کہ کوئی ایک بندہ ہے جو مجھے پکڑوائے گا پہلی بات یہ ہے کہ یسو مسیح کی یہاں پر وہ جو دیوائن ابلیٹی ہے جو الہی قابلیت ہے ان کی وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو فورسی کرتے ہیں یعنی وہ ہر چیز کا ان کو پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے بار بار اس حوالے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتے ہیں شاگردوں کا چناؤ ان کے ذہن میں ہے سارے واقعات ان کے ذہن میں اب ان کے یہ بھی ذہن میں ہے کہ ایک شخص ہے جس نے ڈیل کرنی ہوئی ہے ایک شخص ہے جس کی تھیلی میں تیس سکے آ چکے ہیں ایک شخص ہے جس کے ذہن میں ابلی سما چکا ہے یسو مسیح سے یہ کوئی چیز چھپی نہیں ہے ناظرین یہاں پر یہودہ اسکریوتی جو ہے اتنا ڈرمیٹک ہے اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ کسی کو علم نہیں ہے یعنی وہ ایسی محبت دکھا رہا ہے یسو مسیح کو جیسے پتر سے یہ ہونا دکھا رہے ہیں اس کے ایسے جیسٹرز ہیں کہ وہ بڑا یسو مسیح کے کسی کو نہیں کہ یہودہ کے اندر کیا چال رہا ہے اور یہ کنفیشن ہے اب یہاں پر یسو مسیح نے یہ بات ڈیکلیئر کر دی ہے یہ باتیں کیا حقہ یسو مسیح اپنے دل میں گھبرائیا گھبرانے کے لیے جو یونانی زمان کے لفظ ہے وہ پاراسو اب پاراسو کا ایک ترجمہ ٹرمبل بھی ہے جس کا ترجمہ اردو میں گھبرات کیا جا سکتا ہے پہلے اس کو دیکھ لیں کہ یہ جو مقدس یہ ہونا رسول ہے ناظرین کور سے سنیں میری بات یہ جو مقدس یہ ہونا رسول ہے ایک یہ انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے ٹیکسٹل انڈرسٹینڈنگ آف ہے ایک وہ بات کرتا ہے جو ٹیکس کے نیچے ہے یہ مقدس یونا رسول کا پوری انجیل میں یہ سٹائل رہا ہے کہ وہ بات کرتا ہے اس کے پیچھے کلچر ہوتا ہے یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو بیان کر رہا ہوتا ہے ایک تو یہ آیت کیا ہے پھر آیت کے نیچے کیا ہے اس کو بھی دیکھ نا پڑے گا اور یہ تلو جن دیکھتے ہیں تو ہم بھی کچھ شکر دیکھ دیکھ نے کی پراس جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعی گھبر آیا دو چیزیں ہیں جس کے لئے وہ گھبر آیا پہلی بات کہ وہ گھبر کیسے بچے جاتا یعنی یہ ہوتا اس کے نیچے نہیں گھبر آیا ہوگا اپنے موت کے لئے لیکن یس مسی اس کی اپنی موت کے لئے گھبر آئے انہیں کہا کہ یہ بچا تھا تو اچھا تھا دوسری بات کہ یہاں یس مسی کی بشریت میں سامنے آگئی ہے یس مسی کی بشریت کیونکہ یس مسی اگر نہیں گھبر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی انسان جو اپنی موت سے گھبرہ کہیں نہ کہیں آتی ہے دیکن یہاں جو ترجمہ ہے اس میں جو ایک اور لفظ ہے جو انسرٹن افینٹی افینٹی ہوتا آیا ہے کہ یہ ٹوٹ چاہ ختم ہو جانے لگ یہ یس مسی ہمیشہ ہمارے ساتھ جب رشتہ ٹوٹتا ہے ٹوٹتا ہماری وجہ سے ہے گھبرات یس مسی کو ہوتی ہے اگر میں گناہ کر کہ یس مسی سے ازیاد ہو جاتا ہوں تو میں شاید اتنا نہیں گھبراتا اپنی موت کر یس مسی گھبرائیا اور یہ گواہی دی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک شخص مجھے پکڑوائے گا یہاں پر یس مسی نے پھر پیشین گوئی کر دی ہے اور اس کی تکمیل وہ چھبیس آت میں ہوئی ہے یہاں پر لکھا چھبیس آت میں دیکھیں یس نے جواب دیا کہ جسے میں نوالہ دبو کر دے دوں گا وہ ہی ہے اور پھر اس نے نوالہ دبو کر لے کر شمعون اس کریوتی کے بیٹے یہودہ کو لے دیا یعنی اکی سنایت میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے وہ چھبی سنایت میں پوری ہو گئی ہے ناغرین یسمسی کے کنٹرول میں ہے ساری چیزیں وہ اس لئے نہیں گھبراتا کہ وہ مرنے سے ڈڑھتا تھا نہیں وہ اس لئے گھبراتا ہے کہ وہ میرے مرنے سے ڈڑھتا ہے کہ میں اپنی ہداکت میں نہ جاؤ اور آج ہم سب کے لئے اس کی گھبرات ابھی موجود بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے مرسط شیئر کی ہیں کہ کس طور سے خدا ان یسم سے فکر مند ہیں اور کس طور سے وہ پریشانی کے عالم میں ہے کہ یہ روح جو ہے یہ ہلاک ہو جائے گی اسی طرح سے خدا کا پیار اس کی محبت ایسی ہی ہمیں یقصہ نظر آتی ہے کل آج بلکہ ابت ایسا ہی نظر آتا ہے وہ پہلے بھی اپنے لوگوں کے لیے ان کی ہلاکت کے لیے وریڈ تھا آج بھی ہے آئندہ بھی ہوگا جو لوگ ہلاکت تباہی اور بربادی کا شکار ہو رہے ہیں یا ہو جائیں گے جو سے قبول نہیں کرتے ہیں آگے بڑھیں گے اور ڈاکٹر آدل امین صاحب سے جانے سر آپ ہمیں رحم مہی فرمائی یہاں پہ 22 آیت میں لکھا ہے شاگر شبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کیا مطلب سائد جی بہت شکریہ پاری صاحب ابھی خوبصورت باتیں ہم سن رہے ہیں خداوند کے کلام کی روشنی میں پیچھے جتنی باتچیت ہوئی مہمان نوازی بھی ہو گئی استاد ہونا بھی ہو گیا خداوند ہونا بھی ہو گیا بشریت بھی ہو گئی علوہیت بھی ہو گئی اور جو فیصلہ کن جملہ ہے اس سے پہلے گھبراہت بھی ہو گئی یہ گھبراہت باقی چیزوں کے ساتھ خداوند جیسی کی بشریت کا ایک پہلو ہے اور مطلب آپ کسی شخص کو دو گھنٹے ایک بات سمجھاتے رہے نہ سمجھ میں اس کی آئے تین سال سمجھ دے رہے تو وہ جو کیفیت تاری ہوتی ہے وہ بھی یعنی پھر جلدی سے کام کو نمٹانا سمیٹھ نا وہ بھی اس کی ایک مانویت ہے لیکن یہ ضروری گھبراہت تھی کیونکہ آگے والی جو بات ہے اس کے بعد کچھ اور لوگوں کو گھبراہت ہونے والی ہے اور وہ واقعی گھبراہت جو آگے چل کر نظر آئے گی شاگرد شبہ کر کے کہ وہ کس کی نسبت کہتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے ابھی میرا خیال ایک گھنٹا نہیں ہوا ہوگا خدا ونی اسم شی نے ان کو ایک دوسرے کے پاؤں دھونے کی تعلیم دی نہ کہ ایک دوسرے میں کوئی الزام تلاش کر نہیں ان سب پر ایک گھبراہت تاری تھی لیکن یہاں پر دیکھیں خوبصورت منظر کتنا ہے انسانی تناظر میں وہ چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں انسان اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے یہ سارا کچھ یہاں پر وہ باغ ادن کی روشنی میں جو کچھ بھی ہوا اور وہاں پر آدم سے جو پہلا سوال تحقیق کے طور پر کیا گیا اس کا جواب کیا تھا اور آج کا جواب ان شاگردوں کا کیا ہے ان کا رویہ کیا ہے کوئی تبدیلی اس میں نہیں آئی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو ٹائٹل ہے میں ہوں یہ خدا نے موسیٰ کو اس وقت بتایا جب موسیٰ بزد تھا اور بڑی ٹیکنیک سے وہ جاننا چاہتا تھا کہ خدا کا نام کیا ہے اور وہ اپنے قوم کے بحاف پر یہ سوال کرتا ہے کہ میں جب جاؤں گا لوگ پوچھیں گے کہ تیرا نام کیا ہے دراصل وہ جن علاقوں میں رہتے تھے وہاں ان کے اردگر جتنے معبود تھے یا جتنے خدا تھے ان سب کا کوئی نام ہوا کرتا تھا تو انسانی فطرت وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے تو موسیٰ کو یہ تھا کہ شاید اس خدا کا بھی نام ہوگا لیکن اس نے کہا میں جو ہوں سو میں ہوں یہ فرق ہے انسان میں اور خدا میں کہ آپ جب دیکھتے ہیں خدا نے آدم سے پوچھا جو کچھ اس وقت آدم ہے وہ اس کا جواب نہیں دے رہا لیکن خدا آپ کو ہمیشہ وہ جواب دے گا جو کچھ وہ ہے تو یہاں پر ایک دوسرے کو شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کتنے چھے لوگ یا پانچ لوگ کتنے لوگ تجھے ایک دوسرے کو شبہ کی کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے ساری یعنی سب کو یقین تھا کہ میں نہیں ہوں اس شبہ کا مطلب یہ تھا کہ ہر طرح کا شبہ ہر طرح کی غلطی ہر طرح کا الزام دوسرے شخص پر ہو سکتا ہے یہ ریٹھے ہو کس کے سامنے ہیں جو کہتا ہے میں ہوں یہ بڑی دلیری کا وقت تھا لیکن وہ گبرہ جو ان سب پر تاری تھی اس وقت کہ یہ کیا ہونے والا ہے وہ کون شخص ہے ہم میں سے ہے تو ہم collectively اس میں ساری آتے ہیں کیونکہ یسو مسی نے کسی کی طرف اشارہ کر کہ ان کو نہیں کہ یہ والا ہو گا تم میں سے ایک تم میں سے یعنی انسانوں میں سے ایک انسان اپنے کفارہ کے لیے جب ہم خیمہ کا مطالعہ کرتے ہم کہ کس طرح وہاں پر جو خطا کار ہے اس کو اپنے قربان گا تک پہنچنے کے لیے کیا لینا پڑتا تھا وہ یہ ضرور تھا کہ انسان خدا کو خدا کے بیٹے کو خدا کے برے کو اس قربان گا کی راہ پر لے کر جائے اور طہارت پیتل کے حوض سے لے پیتل کی قربان گا تک یہ سارا سفر تھا وہ یہاں پر ہمیں ایک ایک بات اس کی ترتیبوار نظر آتی ہے لیکن یہاں پر جو انسانی فطرت جو نظر آتی ہے انسان اپنے آپ کو گناہگار ماننے کے لیے تیار نہیں تو وہ ایک دوسرے کو اس انسانی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ میں نہیں یسو کو پکڑوانے والا یہ میں نہیں ہوں اس لیے دوسرے کو دیکھتے اور دوسرا کیا کر رہا ہے دوسرا تیسرے کو دیکھ رہا ہے اور تیسرا پہلے کو دیکھ رہا ہے پہلا پانچ میں کو دیکھ رہا ہے یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی یہ جرت نہیں رکھتا بشمول یہودہ اسکریوتی کے کہ وہ اقرار کر سکے کہ میں ہوں نہیں انسان کی یہ فطرت میں نہیں ہے انسان جو کچھ ہے اس کا تو اقرار نہیں کرتا لیکن جو کچھ نہیں ہے اس کا اقرار کرتا ہے کہ میرے پاس بہت دولت ہے میں تو اپنے بڑے بڑے گدام بناوں گا اور اس میں سارا مال جمع کر لوں گا جو انسان کی پوزیشن نہیں ہے انسان اس کا اقرار کرتا ہے کہ میں یہ ہوں لیکن وہ جو کہتا ہے کہ میں جو ہوں سو میں ہوں اس نے ان سے کہا تھا کہ تم میں سے ایک یہ سچ یعنی میں نے ابھی بتایا کہ سچ اصل میں بائبل کی لینگویج میں وہ ہے جسے فیزیکل حالت میں اپنا آپ ثابت کرنا ہے اسے رونما ہونا ہے تو وہ بے شک ایک دوسرے پر شک اس لیے کرتے ہوں کہ وہ اپنے آپ کو آج کے لوگوں کی طرح ہماری طرح یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم تو خداون کے لیے نقصان دے ہے ہی نہیں ہم تھوڑی خداون کے دشمن ہیں ہماری ذات سے خداون کو کیسے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے چاہے ہم غلط تعلیم دے رہے ہوں ہم جو مرضی کام کر رہے ہوں ہم نے ڈاکٹریلز اپنی بنائی ہوں ہم یہی سوچتے ہیں کہ ہم نہیں ہیں وہ لیکن جسے ہم دیکھ رہے ہیں شاید ہوا ہے Thank you so much بڑی خوبصورت با برکت باتیں جو خداون کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے یقیناً ناظرین آج کے اس پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے Thank you so much Thank you so much اپنا سوال ہم تب پہنچا سکتے ہیں کوئی دعائی درخواست تو دے سکتے ہیں کوئی تسٹیمنی شیئر کر سکتے ہیں ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واش کر سکتے ہیں واش کرنے کے لئے برکت ٹی وی اوفیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے ضروری سے سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں سیکھ سکیں آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضروں کے تب تک لئے اجازت دیجئے دیکھتے رہی برکت ٹی وی God best you all موسیقی